اسلام علیکم دوستو آج پھر حاضر ہیں آپ کے پاس کرکٹ کے دنیا سے خبر لے کر لیکن یہ خبر پاکستان والوں کے لیے زیادہ اچھی خبر نہیں ہے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ خبر ہے کیا دو ہزار بیس پاکستان سوپر لیگ خطرے میں پڑ گئی ہے کیونکہ پی ایس ایل میں حصہ لینے والی فرنچائزز نے ابھی تک بینک گیرنٹی جمع نہیں کروائی کیونکہ انہیں کچھ تحفظات ہیں جن کے حل کے بغیر وہ گیرنٹی جمع نہیں کروا سکتے پاکستان کرکٹ بورٹ کے جانب سے انہیں دو لیٹر بھیجے جا چکے ہیں جن کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا پی ایس ایل گورننگ کمیٹی ہر سال تمام فرنچائزز سے نئے ایڈیشن سے ایک سال پہلے ہی بینک سیکیورٹی وصول کر لیتی تھی مگر بعض فرنچائزز کی درخواست پر اس کا دورانیاں چھ ماہ کر دیا گیا مگر اب کچھ فرنچائزز چاہتی ہیں کہ پی سی بی بینک سیکیورٹی وصول ہی نہ کرے بلکہ اس کے بجائے صرف اینول فیس لے جبکہ ایسا کرنے میں پی سی بی کو بہت سے تحفظات ہیں کیونکہ پچھلے کچھ ایڈیشنز میں کچھ فرنچائزز نے اپنی اینول فیس پوری نہیں جمع کروائی تھی جس کی وجہ سے پی سی بی نے بینک سیکیورٹی کی ہی یہ فیس وصول کی پھر دوسرا مسئلہ جو فرنچائزز کو درپیش ہے وہ اس فیس کی ادائیگی کا طریقہ کار ہے پی سی بی اس بار پاکستانی کرنسی میں فیس وصول کرنا چاہتا ہے جو کہ پہلے ڈالر کی صورت میں وصول کی جاتی تھی جیسا کہ پی ایس ایل دبائی میں کھیلا جاتا ہے تو فرنچائزز کو ڈالر کی صورت میں اینول فیس کی بینک ٹو بینک ادائیگی میں آسانی ہوتی ہے تو یہ مسئلہ بھی ابھی حل طلب ہے اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ فرنچائزز بروڈ کاسٹ اور ٹکٹوں کی مد میں حاصل ہونے والی رقم میں اپنا حصہ بڑھانے کا مطالبہ کر رہی ہیں جی ہاں دوستو جو پیسہ بروڈ کاسٹنگ رائٹس یعنی پی ایس ایل کو دکھانے کے لیے جو چینل جس سے پیسہ وصول کیا جاتا ہے اور جو شائقین میچز دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو ان سے جو پیسہ وصول ہوتا ہے یہ تمام فرنچائزز میں خاص سناسب سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اب وہ فرنچائزز چاہتی ہیں کہ ان کا یہ پروفٹ بڑھایا جائے فرنچائزز کا کہنا ہے کہ انہیں بروڈ کاسٹ اور میچ ٹکٹس سے جو رقم حاصل ہوتی ہے وہ بہت کم ہیں پی سی بی فرنچائزز کو کس طرح اعتماد میں لیتی ہے یہ ابھی دیکھنا ہے پی سی بی کی پی ایس ایل گورننگ کمیٹی کا اجلاس روامہ جولائی کے آخری ہفتے یا پھر اگست کے پہلے ہفتے میں ہوگا تب ہی پتا چلے گا کہ پی ایس ایل ہوگا یا نہیں اور کون کون سی فرنچائزز اس ایڈیشن کا حصہ بنیں گی تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں پی ایس ایل ویسے ہی کھیلا جائے جیسے کہ پسرے سال کھیلا گیا تھا اچھے ہی نہیں چھے سے زیادہ ٹیمز اس میں حصہ لیں لیکن ابھی تک کے حالات جو ہیں وہ کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں لیکن امید یہی ہے کہ پی سی بی ان تمام فرنچائزز کو اعتماد میں ضرور لے لے گی اور انشاءاللہ ہمیں پھر سے پی ایس ایل انجوئے کرنے کا موقع ضرور ملے گا یہ امید کرتا ہوں آپ کے لئے خبر بہت معلوماتی رہی ہوگی تو ایسی ہی خبروں کے لئے ہمارے سینل کو سبسکرائب کر دیجئے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بہت شکریہ اللہ حافظ